نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ کچھ بات دعا کے بارے میں پڑھیں گے دعا کی اہمیت کے بارے میں دعا کے عدب کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ دعا ہم سب کی ضرورت ہے ہم سب انسان کمزور ہیں اور زندگی کے مختلف مرہنوں پر ہم بعض اوقات مضبوط ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کمزور پڑھ جاتے ہیں کبھی کوئی بیماری ہمیں آ کر کمزور کر دیتی ہے کبھی اولاد کا غم کبھی مالی پریشانی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتی ہیں اور ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے عموماً ہم انسانوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں اپنے مسائل بھی ان کے پاس لے کے جاتے ہیں ان سے حل بھی چاہتے ہیں لیکن ہم سب کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ بعض اوقات جن انسانوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ ہماری توقعات پر اس طرح پورا نہیں اترتے وہ ہم سے محبت کرتے ہوئے ہم سے چاہت رکھتے ہوئے بھی ہماری مدد اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ہم ان سے مدد چاہتے ایسے میں ہمیں ایک ایسی ہستی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے لئے آویلیبل جو ہماری مدد پر پوری طرح قادر ہو جو سارے خزانوں کی مالک ہو اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے رب اللہ سبحانو تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ جن انسانوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں وہ تو ہماری ہی طرح خود کمزور ہیں جن مادی سہاروں کو چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی چیز جسے ہم دنیاوی اعتبار سے طاقت پر سمجھتے ہیں یا اپنا سہارا سمجھتے ہیں وہ سب بھی عارضی ہیں اور اسی وقت ہمارے لئے مددگار ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ بنا دے یا اللہ چاہے تو اور اگر وہ نہ چاہے تو بہت سے چیزیں ہوتے ہوئے بھی کام نہیں بنتا اس لئے اس بات کی بہت شدت سے ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کو پکاریں اس سے مانگیں اس سے دعا کریں لیکن بعض وقت ہم دعا کرنا نہیں جانتے ہوتے یا ہم شرما جاتے یا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں اس لئے ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی شیطان ہمیں ہمارے رب سے مایوس کر دیتا ہے اور ہمیں دعا کرنے ہی نہیں دیتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی جانے تاکہ ہماری دعایں قبول ہوں قرآن مجید کے جب ابتداء ہوتی ہے سورة الفاتحہ سے اور ہم سورة الفاتحہ کے مزامین پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورة الفاتحہ دراصل ایک دعا ہی ہے اور وہ دعا جو ہے اس میں نہ صرف وہ دعا ہے بلکہ دعا کا عدب اور سلیکہ بھی اس میں سکھا دیا گیا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے مانگنے کا سلیکہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کی جائے الحمدللہ پھر یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو وسیلہ بنایا جائے اس لئے ہم کہتے ہیں الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے تو رب اللہ سبحانو تعالیٰ کا نام ہے اور اس نام کا ہم وسیلہ دیتے ہیں ایک طرح سے کہ تُو ہی ہمارا رب ہے تُو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہماری مشکلات سے خوب واقف ہے اور پھر الرحمان الرحیم بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا کہ ہم جس رب سے اس کے نام کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں وہ تو ہر مخلوق سے زیادہ مہربان ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے سو حصے کی ہیں ایک حصہ دنیا میں دنیا کے لیے اور 99 حصے آخرت کے لیے رکھیں تو یہ دنیا میں جتنی بھی رحمت اور محبت چاہے انسانوں کی طرف سے یا اس کی مخلوق کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہیں ملتی ہیں یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ڈالی ہوئی ہے ہماری ماں یا ہمارے بچے یا ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست ہم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ محبت اللہ ہی ڈالتا ہے ونہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ انہی رشتوں کے اندر بعض وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ہمارے لیے کوئی قدر نہیں ہوتی اور وہ اپنے دلوں پر خود بھی قادر نہیں ہوتے کابو نہیں رکھتے یہ اللہ تعالی ہی ڈالتا ہے اور یہ اللہ تعالی ہمیں دراصل دکھاتا ہے کہ اگر کسی انسان کی طرف سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ تعالی ہی کا دیا ہوا اور کوئی انسان اگر تمہاری طرف توجہ نہیں کر رہا تو وہ بھی اللہ ہی کے ازن سے ہے تو الرحمن الرحیم اللہ تعالی کے نام بھی ہیں اور اس کی صفات بھی ہیں عام طور پر جو بندوں کے نام ہوتے ہیں وہ ان کی صفات نہیں ہوتی کسی کا جو نام ہوتا ہے اس کو بعض اوقات اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ نام اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ بندہ ایسا ہے بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بچہ آئندہ جا کے کیا کرے گا اور جو نام ہم اس کا رکھ رہے ہیں اچھی نیت اور اچھی توقع کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں یقین ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر وہ یہ کام بھی کرے گا مثلا ہم خالدہ نام رکھ لیتے ہیں یا خالد رکھ لیتے ہیں خالد کا لفظی معنی عربی میں ہے ہمیشہ رہنے والا تو آپ دیکھئے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ تو رہتا ہی نہیں تو پھر وہ اس کی صفت نہیں ہے کسی کا نام ساجد رکھ دیتے ہیں سجدہ کرنے والا اور ضروری نہیں کہ وہ بڑا ہو کر نماز ہی پڑھے کسی کا نام حفیظ رکھ دیتے مفاظت کرنے والا یا نگرانی کرنے والا تو اصل نگرانی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے تو یہ جو بندوں کے نام ہوتے ہیں وہ صرف ان کی identification کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کی صفات نہیں ہوتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی نام جو ہیں وہ اللہ تعالی کی صفات بھی ہیں اس کی attributes بھی ہیں تو اس کی ان دو ناموں یا اس کی ان دو صفات کے ذریعے ہم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ بہت ہی مہربان ہیں بہت پیارے ہیں بہت رحمت فرمانے والے ہیں آمیری یہ دعا سننے پھر تیسٹا اس کا نام ہے مالک یومتی مالک یہ اللہ تعالی ہی مالک ہے اس دنیا کا مالک بھی وہی ہے اور آخرت کا مالک بھی وہی ہے جہاں تک دنیا کا مالک ہونے کا تعلق ہے تو وہ رب کا لفظ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے رب العالم اس کا معنی ہوتا ہے خالق مالک مدبع تو دنیا کے علاوہ ہماری آخرت یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے مالکی یومتی تو ہم اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس میں پیدا بھی اللہ نے کیا رب بھی وہی ہے مہربانیاں بھی ساری اسی کی ہیں جانا بھی اسی کے پاس ہے تو بھرم کہتے ہیں ایاکن عابدو و ایاکنستین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و ایاکنستین صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو گویا اپنی عبودیت یا اپنی عبادت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرے بندے ہیں اس لئے تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں تو ہماری مدد کر جب ہم بندے تیرے ہیں عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تجھی سے مانگیں گے تو ہماری مدد فرما اور اللہ سبحانو تعالی مدد فرماتا ہے تو پھر ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ صرف دین کا راستہ ہی نہیں دنیا کے بھی جتنے معاملات ہیں ان میں ہمیں صحیح گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے ہم زندگی کے ہر موڑ پر ڈسین لے رہے ہوتے ہیں بلکہ ہر دل لے رہے ہوتے ہیں ہر گھڑی لے رہے ہوتے ہیں ڈسین ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس وقت ایک طرف آپ بات سن رہے ہوں اور دوسری طرف آپ اپنے دل میں کوئی ڈسین بنا رہے ہیں وہ ڈسین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے اپنے بچوں کو پک کرنا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا آج شام مجھے پلان جگہ جانا ہے کل میں یہ کروں گی یہ ڈسین ہی تو ہوتے ہیں یہ خیالات ہمارے کیا ہوتے ہیں ہم بیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آگے کیا کرنا ہے اور زیادہ تر ہمارا مائنڈ اسی چیز میں الجھا رہتا ہے اچھا اور کیا کرنا اور کیا کرنا کچھ چیزیں تو روٹین کی ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مرضی کے این مطابق ہوتی ہیں ہماری پسند کی ہوتی ہیں کچھ ہماری ناپسند کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں کرنی چاہیے ہوتی ہیں بسنا کوئی ایسا رشتدار بیمار ہو گئے جس سے آپ کی کوئی بول چالنی اب وہ بیمار ہے ہسپٹلائزڈ ہے اب آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے جاؤ اس کی عادت کر اس کو دیکھ لو کہ آپ پتہ زندگی کا چلا ہی نہ جائے دنیا سے لیکن آپ کی انا کہتی ہے نو 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 اس نے مجھے اس طرح اور اس طرح ہرٹ کیا میں تو نہیں جاؤں گا پھر آپ کو خیال آتا ہے نہیں میں نے پلان درس میں سنا تھا کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے تو میں چلی جاتی ہوں پھر تھوڑی در کے بعد آپ کو آتا ہے کہ جب میرے دل میں ہی نہیں تو میں کیا منافقت کروں کیوں جاؤں یعنی انسان اپنڈ ڈاؤن سوچتا رہے پھر آخرے کار آپ ایک ڈیسیئن بنا لیتے یا چلے جاتے یا نہیں چلے جاتے یہ دونوں ہی آپ کے ڈیسیئن ہیں اس میں رائی ڈیسیئن کیا تھا اللہ کا پسندیدہ ڈیسیئن کیا تھا وہ ہونا چاہیے تھا دراصل آپ کے ڈیسیئن اس کے لیے ہم بات کا کہا تھا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ زیادہ صحیح بات ہے لیکن ہم اپنی ویکنس کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو ہمیں اس پر اللہ سے مدد چاہیے ہوتی ہے اہدن السرات المستقین اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں رائی ڈیسیئن لینے کی توفیق اطاف فرما اور دین کے معاملے میں تو ہے ہی کہ ہم اپنی زندگی اس طرح بزاریں کہ اس زندگی کے آخر میں ہم جب اللہ سے ملاقات کریں ہم سب کو کرنا ہی ہے اس لئے جب کو فوت ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم اسی کی طرح واپس جانے والے تو گویا ہمیں سے ہر شخص کو اس بات کر تو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اسے ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے کہیں نکل ہی نہیں سکتے تو پھر ہمیں اس بات کی فکر بھی ضرور آتی ہے کہ کیا مو لے کے جائیں گے جب دنیا میں ہم کسی کے ساتھ بگاڑ کے رکھتے ہیں تو پھر اس کا سامنہ نہیں کر سکتے پھر ایک چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے تو اگر ماں کی بات نہیں مانتا یا ماں کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے تو پھر وہ ماں کے سامنے آتے ہوئے کتر آتا ہے شرماتا ہے تو ہمیں بھی اس بات کی وقتاً فوقتاً فکر تو ہوتی ہے کہ ہم جب فوت ہو جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے کہ ہم ہو لے کے جائیں گے تو پھر بھی ہمارے دل میں خول اٹھتا ہے ہم دعا کرتے ہیں دن الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں کون سے ہے سیدھا راستہ صراط اللہ دینہ انامتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انام کیا ہے غیر المغدوب علیہم ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غزب نازد جن سے تو ناراض ہوا ہم سے تو انسانوں کا غزب برداشت نہیں ہوتا اللہ کا کیسے ہوگا اس کے بعد کیا آپ کی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی پیرنٹس ناراض ہو جائیں آپ کی بہن بھائی ناراض ہو جائیں آپ کی اچھی دوست کوئی ناراض ہو جائیں تو وہ ناراض کی آواز دل پر بڑی بوجل ہوتی ہے بندوں کی ناراضگی بندوں کا غصہ وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناراضگی سے محفوظ رکھنا ہم وہ کام نہ کریں جن کو دیکھ کر تو ہم پر ناراض ہو سوڑی دل کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ اپنے بچے تو دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا محصم ہے اور وہ بغیر کپڑوں تو باہر نکلنے لگ ایک دم آپ پیچھے سے کیا کریں کیسے اس کو آواز دیں گے ایک دم شاؤٹ کریں گے کدھر جا رہے ہو تو واپس آؤ کپڑے پہلو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کریں گے آپ تو اسے اتنی محبت کرتے ہیں آپ کیوں اس پہ شاؤٹ کر رہے ہیں آپ کیوں ناراض ہونے ہیں کیا وہ غلط کام کر رہے ہیں جو اس کے لیے نقصان دے کیا اس کا غلط کام کرنا آپ کو کوئی تکلیف دے گا اگر بچہ سردی میں باہر نکل جاتا ہے بغیر کچھ پہنے آپ کا کیا جاتا ہے بخار تو اس کو ہوگا سردی تو اس کو لگے گی تکلیف تو اس کو ہوگی ہونے میں نہیں آپ اسے محبت کرتے ہیں آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ تکلیف میں ہوئے ایسی اللہ تعالیٰ کہ ہم مخلوق ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کو پسند نہیں ہے کہ ہم مصیبت میں پڑے لہٰذا وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اور اپنے ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے کچھ تو اس نے اپنے کتاب میں بتا دیا کہ کن کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے اور بار بار پر چانس بھی دیتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ نہیں ہوتے ہم آلٹیمیٹلی پھر وہ سزا بھی دیتا ہے جو اس کا حق ہے پھر تو غیر المغدوبی اللہ تعالیٰ ہم ایسے کام نہ کریں اس رستے پہ نہ چلیں کہ جو اللہ کو ناراض کرے اور آلٹیمیٹلی ہماری لیے نقصان کا باعث ہو وَلَبْدُعَ لِي اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ ہمیں وہ بھی نہیں چاہئے کہ جو اپنے اصل منزلی کو کھو دیں اور اپنا رستہ کیا آپ دیکھئے دھر سے نکلنے کے بعد جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے خاص طور پر جب نئی جگہ جا رہے ہوں آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ جائیں اور بار بار میک شور کرتے ہیں کہ میں نے نمبر صحیح ڈالا گھر کا لوکیشن صحیح ڈالی ہے اور پھر لوکیشن ڈالنے کے باوجود بھی آپ آنکھیں بند نہیں کر لیتے آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ کدھر لے جا رہا ہے جی پی ایس کدھر لے کے جا رہا ہے آپ کو یہ گوگل میپ کدھر لے کے جا رہا ہے پھر بھی آپ الیٹ رہتے ہیں کیوں جانے گے اس کو اور چلتے جائیں آپ بھی نہیں آپ کو صحیح جگہ پہنچنا ہے کیونکہ غلط جگہ پہنچ کر آپ مسئیبت میں پڑیں گے آپ کا کام ہی نہیں ہوگا اسی طرح اگر ہم غلط رستے پر چل پڑے گم کر دیا ہم نے اپنا رستہ تو ہم اس اصل منزل پر نہیں پہنچ سکتے وہ گھر نہیں ملے گا ہمیں کونسا گھر وہ جنت والا گھر وہ گھر جو ہے اس طرح پہنچنے کے لیے صحیح ڈائرکشن پر جانا بہت ضروری تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹگنے سے بچانا گم ہونے سے بچانا ہم لاسٹ نہیں ہونا چاہتے ہم اسی میں ہی پہنچنا چاہتے کوئی اور نہیں جانا چاہتے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا نئی ملہ گھر نئی ملی جگہ تو کیا ہوتا ہے اب واپس آ جاتے ہیں تھوڑی در موڈ آف ہوتا ہے اسے بھٹی پہ جاتے ہیں لیکن وہاں تو نہ واپسی کا راستہ ہے اور نہ ہی پھر کوئی اور اچھی جگہ ہے وہاں دوسرا راستہ تو انتہائی جہنم کی کھائی ہے بہت ہی تکلیف دے ہیں تو اس لئے ہم سورة الفاتحہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں جس میں دعا کا عدب بھی بتا دیا گیا یہ بھی بتا دیا گیا کیا مانگو اور ساتھ یہ کہ کس طرح مانگو اس میں کیا چیزیں نہ ہو تو دعا مانگنے میں جو سب سے اہم سلیکہ اور طریقہ ہے یا سب سے اہم عدب ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و سنا کرنا اللہ کی تعریف کرنا جب ہی آپ دعا کریں تو حمد و سنا ضرور کریں اس میں ڈیفرنٹ ورزنز ہیں لمبے سے لمبی تعریف بھی ہو سکتی ہے اور ایک لفظ کے ساتھ بھی تعریف ہو سکتی جب آپ کہتے ہیں یا رب تو رب جائے اللہ تعالی کی صفت تو ایک طرح سے آپ نے تعریف ہی کر دی اپنے رب کی اس کا نام لے لیے یا رحمہ کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو تو ہم نے پھر اللہ کی تعریف کی اور اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ اللہ تعالی کی زیادہ تعریف کر لیں اور تعریف کیوں کریں اس لیے کہ ہر چیز اسی کی ہے اللہ ہی وافی السماوات والارد اللہ ہی کے لئے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے ان اللہ ہوا الغنی الحمید بے شک اللہ وہی غنی ہے بے نیاز ہے تعریف والا ہے حمد و سنا کے لائق وہی ہے دیکھیں دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹی سے بیٹھی چیز ہوتی ہے نہ اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس چیز کی تعریف کرتے ہیں اس کے مالک کی تعریف کرتے ہیں بس کسی کے بچے اچھے ہوں پیارے ہوں کسی کے بس اچھے کپڑے اس میں پہنے ہوں جولری تو ہم تعریف کے بغیر رہتے نہیں یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کہتا ہم ایک تعریف کرو بلکہ ہم دیکھتے ہی ہیں ہمارے دل کرتا ہے کہ ہم تعریف کریں کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اپریشیئٹ کر کے اچھا لگتا ہے خود کو اچھا لگتا ہے کیونکہ جو قابل تاریخ چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا ہی ہے ہماری صحت کے لیے اچھا ہے اگر ہم اپریشیئٹ نہیں کرنا جانتے ہیں تو دراصل اپنے آپ کو ہی پریشان رکھتے ہیں اور ہمیں دیکھو کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت منفی نیگٹیف تینکنگ ہوتی ہے ان کی ہر چیز میں نقص ڈھونڈ لیتے ہیں کریٹیکل ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اوبر کریٹیکل ہونا کہ جس میں آپ کو خوبی تو کوئی نظر ہی نہ آئے ہر چیز میں نقص نقص نظر آئے یہ بلائے جان ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے لیے میں دوسروں کے لیے ایسے لوگ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالے کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں تو جس سے اس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی بہتری کا بھلائی کا خیر کا اچھائی کا پہلو نکال لیتا ہے اور پھر اس کا ذکر کرتا ہے اس کو منشن کرتا ہے ایسا شخص دنیا میں خوش رہ سکتا ہے یہاں بھی خوش رہ لیتا ہے کیونکہ اس کی نظر یعنی وہ ایک اچیور ہوتا ہے اس کی ایک سنس اف اچیومنٹ ہوتی کہ میں پاس ہے اور دوسرا اس کی سنس اف لاؤس ہوتا ہے وہ لوزر ہوتا ہے کہ میں پاس کچھ نہیں ہے انسان جب اپنے پاس ملنے والی نعمتیں یا دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتیں اور اچھی اچھی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ پھر تعریف کرتا ہے اللہ کی اور سب سے زیادہ اللہ تعالی ہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کو پسند بھی بہت ہے یعنی ہمارے رب کو تعریف پسند ہے تو جو چیز ہمارے رب کو پسند ہے وہ کرنا ہمارے ہی فائدے میں ہے مثلا جب آپ لوگوں سے بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ان کی پسند کیا چائز کیا ہے اس کے مطابق آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو بخش ہوتی دوسرے کو بھی ہوتی اب آپ دیکھئے کہ مثلا حمد کا ایک ورژن یوں بھی ہے اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و ملء الارض و ما بینہما و ملء ما شئت من شیئن بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما آطیت ولا موتی لما منات ولا ین فوض الجد من کل جد اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریف ہے آسمان بھر اور زمین بھر اتنی تعریف کے آسمان بھر ہیں اور اتنی کے زمین پوری بھر جائے اور ان دونوں کے درمیان کی بھست بھر اور اس کے بعد جو تُو چاہے اس کی بھست بھر اے تعریف اور بزرگی والے جو تُو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جس سے تُو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے دنیا میں کوئی وائدہ اس کا ہی مالک کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کو فائدہ نہیں دے سکتا وہ سب کچھ اللہ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی جو آجزی ہے اور اس کی جو عبودیت ہے اور اس کا جو اللہ کے سامنے جھکنا ہے وہ اللہ کو پسند ہے انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو پہلے الفاظ جو انسان کو سکھائے یا پہلے الفاظ جو انسان کی موز سے نکلے وہ الحمدللہ کے تھے حضرت عرص کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھون کی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یا رحمك اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے یعنی ان کو ایک طرح سے عدب سکھایا اس کا جواب کیا ہوگا اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نماز کا آغاز بھی اس سے کرتے ہیں یعنی سورة الفاتح میں پھر اسی طرح پران مجید میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَاؤنِ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لئے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اولہ بھی اول بھی اور آخر بھی اور اسی کے لئے حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اسی طرح آپ دیکھئے کہ سورة الفاتح جو ہے اس میں آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف سے ہوتا ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہم یا تعریف جو ہے اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے عصبت کہتے ہیں میں ایک شاعر تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں نے شیروں میں اپنے رب کی حمد کی ہے مدہ کی ہے کہ ہمارے ہاں بھی وہ حمد لکھتے ہیں فرمایا تمہارا رب حمد کو پسند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن شَيْئِن اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْد حمد سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب نہیں یعنی جب ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالی کو بے حد پسند آتی ہے بے حد محبوب ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ کی حمد و سنا کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کی ذکر میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اپنی حاجت کی طرف آؤ فرمایا پھر وہ آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ان کو گھیر لیتے ہیں یعنی فرشتے ان کے اوپر اپنے پر کر لیتے ہیں فرمایا پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خود بھی خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے وہ جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری حمد کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کرتے تھے اللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا فرمایا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے ہیں تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے تیری بڑائی اور حمد سب سے زیادہ بیان کرتے تیری تعریف سب سے زیادہ کرتے پھر اللہ تعالی ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں فرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے ہیں جنت کو دیکھا ہے کہتے ہیں نہیں فرشتے کہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس کی تمنہ کرتے پھر وہ اسی طرح جہنم کے بارے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے سب سے زیادہ بچتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا فرشتہ میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس میں فلان بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا وہ اس کام کے لیے نہیں آیا تھا تو وہ اسی ہی آگیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا یعنی اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے پھر یہ یاد رکھئے کہ آپ جتنی اللہ کی تعریف زیادہ کریں گے قیامت کے دن اتنا ہی مقام زیادہ ہوگا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے افصل بندے وہ ہوں گے جو کسرت سے اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں یعنی جو جتنی زیادہ تعریف کرے گا اتنی ہی زیادہ اللہ کی قربت پائے گا پھر اسی طرح اللہ کی حمد میں ایک تو کہتے ہیں نا الحمدللہ اور ایک کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے نقص سے اس سے اس کی حمد یا اس کی تاریخ کی کمپلیشن ہوتی ہے یعنی ایک کہیں کہ اللہ کی تاریخ ہے کیونکہ وہ ایسا اور ایسا ہے اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ اس بنا پر کہ اس کے اندر کوئی بھی نقص اور عیب نہیں ہے تو عموماً ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ ساتھ اپنی تاریخ کے پاک ہے اللہ جو بہت ہی عظیم ہے اور یہ جو کلمات ہیں دو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم حدیث میں آتا ہے دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں اللہ کو حمد بہت پیاری ہے نا تو اس میں کمپلیٹ حمد ہے سبحان اللہ بھی اور و بحمدہی بھی فرماید ایسے کلمات ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے پھلکے لیکن قیامت کی دن ترازوں میں بہت بھاری ہوتی ہے تو اس لیے ان کلمات کی ہمیں کسرت کرنی چاہیے خصوصا اگر ہم کوئی دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے کچھ دفعہ پڑھ لیں اور ہے بھی سبحان اللہ و بحمدی ایک کلمہ اور سبحان اللہ العظیب دوسرا کلمہ اور پھر یہ کہ زبان پہ بولنے میں مشکل نہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل سے ہی زبان پہ چڑھتے ہیں آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا چاہے اردو کیوں انگریزی کیوں عربی کیوں ان کو پڑھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے آتے ہیں جب جا کر ان کی زبان پہ چڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بچے سے بھی کہنا ہے سبحان اللہ تو ایسی لی کہیں گے آسانی سے کہہ دیں گے مشکل نہیں ہوگی ان کو بلکہ ان کو بچپن سے ہی سکھا دینا چاہیے عمومن میں ہی کوش ہوتی ہے کہ بچے جیسے گاڑی پر بیٹھیں تو ان کو اچھے چلے جنت پر ریز لگائیں سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ پڑھنا شروع کریں تو واقعی کچھ بچے کافی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ انگلیوں بھی گن گن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ عادت اگر بچپن سے پڑھ جائے تو بڑے ہو کر ذکر کرنا مشکل نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ چونکہ آسان ہیں ہلکے ہیں ان کا فائدہ بہت ہے اور میزان کتنا ہے میزان سے مراد دو سکیل ہے جو قیامت کے دن ہوگا اس میں بہت بھاری ہوں گے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے سکیل رکھے جائیں گے کہ اگر آسمان اور زمین کو اس میں رکھ کے تولہ جائے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے سوچئے وہ سکیل کتنا بڑا ہوگا جس میں زمین اور آسمان بھی سما جائیں تولے جائیں پرشتے پوچھیں گے یارب یہ ترازو کس کے لئے وزن کرے گا یعنی اتنا بڑا ترازو کیا اس میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لئے چاہوں گا پرشتے کہیں گے سبحانکہ ما عبدنا کہ حقہ عبادت اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق ہے یعنی تیرے پاس دینے کے لئے ثواب کے لئے تو اتنا کچھ ہے لیکن ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لئے کتنا وقت ہے کتنی عبادت ہے کتنا ذکر ہے کتنی تلاوت ہے کتنا صدقہ خیرات ہے ہم سب اچھی طرح گانتے ہیں ہم کیا کرنا ہماری بیسٹ شیزیں دنیا کے لئے ہر چیز کہ وہ جو وہاں ملنے والا اس کی طرف توجہ کم ہے تو بہرحال فرشتہ اگر یہ کہہ رہے ہیں سبحانکہ ما عبدنا کہ حقہ عبادت ایک اور وہ فرشتے جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی غلط بات مو سے نکالی ہی نہیں تو ہم کہاں کھڑے تو بہرحال سبحان اللہ جب انسان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہر کمزوری سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر شریک سے پاک ہے کوئی اس جیسا نہیں اس کو موت نہیں آئے گی اس کو نین نہیں آتی اس کو اونگ نہیں آتی اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے وہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے ساری صفات میں کامل ہے یعنی انسان میں ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک چیز ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری کچھ سٹرنس ہوتی ہیں کچھ ویکنس ہوتی ہیں اللہ سبحانو تعالی کی کوئی ویکنس نہیں ساری ہی سٹرنس ہیں جتنی میں اس کی سفات ہیں جو انسانوں کو معلوم ہیں ان سب کے اندر وہ پرفیکٹ ہیں اللہ تعالی کو اتنا تھکاوٹ آتی ہے نا بوریت ہوتی ہے پھر اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے یعنی مخلوق میں سے کریشن میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی طرح ہوئی پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم تو اللہ تعالی کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت بڑا ہے آیت القرصی میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ کے چہرے کا وسیلہ دے کر جس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے بڑی کوئی چیز عظیم کوئی چیز نہیں عظمت والی کوئی چیز نہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی اپنی صفات میں عظیم ہے اپنی قدرت میں عظیم ہے عرش عظیم کا مالک ہے جو چیز بھی اس کے ساتھ اس سے متعلق ہے ان سب کے اندر عظمت ہے پھر یہ بھی آتھ رکھئے کہ تسبیح اگرچہ ہم والنٹینلی کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بحث مربک العالی اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے اور ایک اور جگہ پر ایک اور جگہ پر اے لوگوں جو ایمان اللہ ہیں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو صبح اور شام اس کی تسبیح کرو تو الحمدلہ ہم نمازوں میں بھی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اس حکم کو مانتے ہیں سجدے میں سبحانہ ربی العالی کہتے ہیں رکوع میں سبحانہ ربی العظیم کہتے ہیں پھر اسی طرح صبح و شام کی دعاوں میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرہ رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرہ ہے قسم الزاد کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے وہاں ایک بالس جگہ بھی ایسی نہیں جان کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہا ہے پھر زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی تسبیح کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات تسبح والارد و من فید ساتھوں آسمان اور زمین اور جو اس کے اندر ہے سب اس کی تسبیح کریں اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں وَإِمِّن شَيْئِنِ اللَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی لگے تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں پھر اسی طرح ملائکہ وَالْمَلَاكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ حاملینِ عرش جو ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں جو اس کے آس پاس ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں چیونٹیاں اپنے بلوں میں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں پھر اسی طرح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی تسبیح نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ ہی کا ورد کرتے رہنا بے شک یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو جس کسی کو رزق کی کمی کی شکایت ہو یہ رزق کی تنگی ہو اس کو بھی یہ تسبیح خوب پڑھنی چاہیے پھر اسی طرح جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں سچ کہا جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں سچ کہا یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بات کی تسبیح کرتا ہے لیکن اگر انسان اس سے محروم ہے تو بہت بڑی محرومی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب سورت چڑھتا ہے ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے سوائے شیطان میں سے اور اولاد آدم میں سے جو بدترین مخلوق ہیں وہ نہیں تسبیح کرتے ہیں سکھ سوئے رہتے ہیں جب سورت نکلتا ہے تو سکھ سونا بہت ناپسند دیتا ہے آپ نے دیکھا ہے جو ہی سورت کی کرنے نکلتے ہیں پرندہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں تسبیح شروع کر دیتے ہیں باقی مخلوق بھی تسبیح کرنے لگتی اللہ کی مخلوق میں سے جو بدترین لوگ ہیں وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے باقی سب لگ جاتے ہیں تسبیح کرتے ہیں پھر یہ بھی آت رکھئے کہ یہ اللہ کا چنہ ہوا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح تحلیل تحمیت یہ عرش کے جلد گھومتے رہتے ہیں ان کلمات کی بنبناہت ہوتی جیسے شہد کی مخیوں کی بنبناہت اور یہ کلمات جو ہیں اپنے ذکر کرنے والے کی وہاں یاد دلاتے ہیں کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لئے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی یاد دلاتا رہے جو تسبیح کرتے ہو تو تمہارا ذکر ایک طرح سے وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر یاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ کلمات پڑھنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پیارہ ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جب انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ بھی میزان کو بھرتے ہیں یا جو زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ اس سب کو ثواب سے بھر دیتے ہیں پہ اسی طرح انسان کے جہاں ایک طرف نیکیاں ملتی ہیں دوسری طرف گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں خطائے مٹا دی جاتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے بندے کی گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے آپ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزر رہے تھے جو سوکھا ہوا تھا جیسے فال میں گرتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے سو دفعہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ سو اوٹوں سے بہتر ہیں یعنی انسان کو سو اوٹ مل جائیں اس دولت سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے کہ اثر کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ کی تصویح کر لے پھر اسی طرح سارے جوڑوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا یہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے جو کہ ہر روز ہمارے جسم پر لازم ہوتا ہے پھر اسی طرح انسان اپنے اس ذکر کی وجہ سے باقی سب لوگوں سے درجوں میں آگے چلا جائے گا جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوگا پھر یہ بھی آج رکھئے کہ دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج ہے جب انسان کا دل اداس ہو پریشان ہو غم ہو فکر ہو خوف ہو تو اس وقت انسان کو یہ تصویح پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ اتنا نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے ہے بھی تو دے نہیں پاتا یا دشوہ سے وہ قابلہ کرنے سے ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس کول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ یعنی ان ساری چیزوں کو کمپنسیٹ کر دی تصویح دن کے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے لیکن خصوصاً صبح اور شام اور صبح اور شام کی اذکار کی شروع ہے پھر نمازوں میں اور نمازوں کے بعد تیتی صفحہ سبحان اللہ تیتی صفحہ الحمدللہ اور چانتی صفحہ اللہ اکبر یا لاسٹ ٹائم 33 33 33 کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وہو آلہ کن لشہ ان کا دیر اور ہر نماز کے بعد جو ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا انہیں اس کے لئے خیر و بھلائی لکھتی جاتی ہے پھر اسی طرح مجلس کے اختتام پر بھی بات ختم کرتے ہوئے اللہ کی تصویح کرنی چاہیے بہت اچھا ہے ہم جو ڈیفرنٹ برجن ہیں اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ لانگر نہیں پڑھ سکتے اگر ہم صرف اتنا بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ حمدی ہی تو رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ کونسی بات یعنی کونسا کلمہ افضل ہے آپ نے فرمایا وہ جس سے اللہ نے اپنے پرشتوں کے لئے یا اپنے بندوں کے لئے چن لیا یہ چنہ ہوا کلمہ پھر سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ العظیم کا طبیہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پھر اسی طرح سبحان اللہ حمدی ہی بھی پڑھا جا سکتا آپ نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کلمہ کہا اور جب شام کی تو دوبارہ کہا تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہو یعنی سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام پھر اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ نماز میں نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح سبحانہ ربک رب العزت یا امہ یسیفون والحمدللہ رب العالمين تو یہ سارے جو ورزنز ہیں سارے ہی پڑھے جا سکتے ہیں جو بھی انسان کو پسند ہو کوئی اس میں ممانعت نہیں یعنی کبھی ہوتا نا انسان بیمار ہوتا تھکا ہوتا تو سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی اس سے بڑھا چینج کرتا رہتا نہیں انسان تو پھر اس میں روح بھی رہتے دور موسیقی بس اتنا ہی سیکھا آگے نہیں بڑھے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم ہر چیز میں آگے بڑھ گئے ہیں اگر ہمارے دین میں ایک چیز کو کرنے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں اور زیادہ دعائیں ہیں تو why not جیسے میں نے ابھی بتایا نا سبحان اللہ سبحان اللہ و ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ اب آپ دیکھیں کہ کتنے ورزنز ہیں اور یہ سارے اوثنٹک ہیں سنت سے ثابت ہیں یہ جو دعا آپ بتا رہی ہیں اللہ و ابائد بینی یہ بھی سنت سے ثابت ہے تو اگر کوئی سکھا رہا ہے تو آپ کو الٹا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے ہم سے زیادہ سیکھ رہے ہیں نہیں نہیں کہ زیادہ نہیں جتنا زیادہ ہوگا اتنے درجے بڑھیں گے کوئی حرق نہیں اس میں آپ دیکھئے ٹیپ طرح کے ہوتے ہیں ٹیپ طرح کا ذکر ہوتا ہے ایک ہوتا صرف دل سے ایک ہوتا صرف زبان سے ایک ہوتا دل اور زبان سے کبھی انسان صرف دل میں ہی اللہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ ٹھپ ہے کبھی انسان مو سے بول رہا ہے اور دل کئی اور ہے اور کبھی دل اور مو دونوں ہی حاضر ہوتے ہیں تو جو بھی توفیق کو کرتے رہی اس میں جہاں تک سو دفعہ یہ سبحان اللہ پڑھنے کا ہے تو اس کی تو میں نے ابھی حدیث جو بیان کی ہے اس میں سو دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ جو اثر سے پہلے سو دفعہ پڑھتا ہے اس کا حجر کتنا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار اس کے اخفار کرتے تھے تو اس کی پیروی میں کہتے ہیں کہ سو دفعہ پڑھ لیں کم از کب تو اسی طرح دروشیف جو ہے وہ تو جتنا زیادہ چاہے پڑھ لیں لیکن اگر کوئی سو دفعہ تک رکھتا ہے تو اس میں یہ کہ کم از کم کچھ تو پڑھ لیتا ہے اگر ضروری نہیں کہ سو پورا کریں کم بھی ہو سکتا اور ایون سو سے زیادہ بھی ہو سکتا دس دس طفعہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں زیادہ زیادہ ہم اللہ کی تعریف اور تصفیح کر سکیں آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین سبحانت اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علی